تیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں وقار حسین نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پر جالی اکاؤنٹ کیس نیب نے نواز شریف اور عاصف درداری کے خلاف نیا ریفرنس دائر کر دیا ریفرنس میں نواز شریف اور یوسف رضاگلانی کو بھی ملدم ٹھرایا گیا گندم بوران پر جھانگیر ترین اور خسروب اختیار سے جواب طلب درخواد گزار نے موقف اختیار کیا کہ عدالت گندم بوران کے ذمہ داروں کا تائین کرنے کے لیے جوڈیشل کمیشن بنائے کرونا وائرس کا خطرہ سن بھر کے تعلیمی ادارے تیرہ مارچ تک بند رکھنے کا اعلان ریجسٹرار پشاور ہائی کورٹ نے ملازمین سے کہہ دیا کہ ہاتھ نہ ملائیں اور بغلگیر نہ ہوں کوئی نہیں مانتا نواز شریف کرپشن کی وجہ سے جیل یا لندن میں ہیں بلاول بٹو کہتے ہیں حکومت نے کروڑوں لوگوں کو بے روزگار کر دیا اب نیب سے سارے وہ چیزیں نکال رہے ہو اور صرف اس کا سیاسی انتقام کا جو کام ہے وہ رہتا ہے وفاقی حکومت آئندہ چار سال میں چوبیس عرب روپے کے تعلیمی وضائف دے گی ڈاکٹر سانیہ نشتر کہتی ہیں سرکاری میڈیکل کالوجز کے تعلیم علموں کو بھی ان تعلیمی وضائف سے مستفید کیا جائے گا ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ بولٹن میں سب سے پہلے بات کریں گے جالی اکاؤنٹ کیس میں اہم پیشرفت سامنے آگئی نیب کے نئے ریفرنسز میں نواز شریف اور آسید درداری کو ملزمان نامزد کر دیا گیا سابق وزیر آدم یوسف رضا گلانی بھی توشہ خانہ ریفرنس میں ملزم نامزد ہیں مدی جانتے ہیں اس رپورٹ میں نیب کے دائر کردار ریفرنس کے مطابق آسیف علی زرداری اور نواز شریف نے یوسف رضا گلانی سے غیقانونی طور پر گاڑیاں حاصل کی آسیف زرداری نے گاڑیوں کی صرف پندرہ فیصد ادائیگی انور مجید اور عبدالغنی مجید کے ذریعے کی یہ گاڑیاں سابق صدر کو لیبیا اور یو اے ای سے تحفے میں ملی آسیف زرداری نے یہ گاڑیاں توشہ خانہ میں جمع کرانے کے بجائے خود استعمال کی ریفرنس میں نواز شریف کو بھی ملزم ٹھہرایا گیا جس کے مطابق نواز شریف کو دو ہزار آٹھ میں بغیر کوئی درخواست دیے توشہ خانے سے گاڑیاں دی گئیں جبکہ وہ دو ہزار آٹھ میں کسی بھی سرکاری عودے پر نہیں تھے ریفرنس کے مطابق گاڑیوں کی ادائیگی عبدالغنی مجید نے جاری اکاؤنٹ سے کی انہوں نے انساری شوگر میلز کے اکاؤنٹ استعمال کر کے دو کروڑ سے زائد کی اگر قانونی ٹرانسیکشنز کی انور مجید نے عاصف زرداری کے اکاؤنٹس میں بھی 9.2 میلین روپے ٹرانسفر کیے اور 37 میلین روپے کسٹم کلیکٹر اسلام آباد کو ٹرانسفر کیے ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ ملزمان نیب آرڈیننس کے سیکشن نائن ایک کی زیلی دفعہ دو چار سات اور بارہ کے تحت کرپشن کے مرتقب ہوئے ملزمان کا قانون کے مطابق ٹرائل کر کے سخص سزا سنائی چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ملک میں گندم کے بوران کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست پر وفاقی حکومت وزیر اعلیٰ پنجاب جانگیر ترین اور وفاقی وزیر خسرو بختیار سے جواب طلب کر لیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس آمیر فاروق نے ملک میں گندم بوران کے ذمہ داروں کا تعیون کرنے کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست پر سمات کی تاہر محمود نامی شہری کی جانب سے دائر کی گئی درخواست میں وفاقی و پنجاب حکومت ڈی جی ایف آئی اے وفاقی وزیر خسرو بختیار اور جانگیر ترین سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ گندم کے بوران کی وجہ سے ملک میں آج ایک قیمت میں اضافہ ہوا عدالت گندم بوران کے ذمہ داروں کا تعیون کرنے کے لیے جوڈیشل کمیشن بنائے جو اس بات کی تحقیقات کرے کہ گندم بوران کی وجہ سے کس کو فائدہ ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ وفاقی حکومت وزیر اعلیٰ پنجاب فلور ملز ایسوسییشن ڈی جی ایف آئی اے جانگیر ترین اور وفاقی وزیر خسرو بختیار سمیت فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ان سے دو ہفتوں میں جواب طلب کر لیا سن حکومت نے کورونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر صوبے بھر کے تعلیمی اداروں کو تیرہ مارچ تک بند رکھنے کا اعلان کر دیا پشاور ہائی کورٹ نے ملازمین کو کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ہدایات جاری کر دی مدی جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر علیہ سن سید مراد علی شاہ نے کورونا وائرس سے متعلق ٹاس فورس کے چوتھے اجلاس کی صدارت کی جس میں چیف سیکریٹری سن سید ممتاز علی شاہ صوبائی وزار ڈاکٹر ازرا پیچوہو سیدھانی ناصر حسین شاہ مشیر قانون مرتضی وحاب دیگر نے شرکت کی اجلاس میں تیرہ مارچ تک سن بھر کے تمام سرکاری و نجی تعلیمی دارے بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ مشتبہ افراد کی آئیسولیشن کی مدت مکمل ہو سکے وزیر علیہ نے ٹاس فورس کے عراقین برخصوص ڈاکٹروں سے مشابرت کے بعد تیرہ مارچ تک تعلیمی دارے بند رکھنے کا فیصلہ کیا وزیر علیہ سن سید مراد علی شاہ نے ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ حفاظت انتظامات کے پیشن ازر تمام کوچنگ سینٹرز ٹیوشن سینٹرز بھی تیرہ مارچ تک بند رکھے جائیں گے تعلیمی داروں کی بندش سے مشکوک افراد جنہیں آئیسولیشن میں رکھا گیا ہے ان کے قرنطینہ کی مدت مکمل کرنے میں مدد ملے گی تاکیلات کا فیصلہ اساتذہ اور غیر تعدیسی عملے پر بھی لاغو ہوگا جبکہ ایسے تعلیمی دارے جہاں شام کے اوقات میں کوچنگ سینٹرز موجود ہیں وہاں بھی تیرہ مارچ تک تاکیلات ہوں گی خیال رہے کہ گزشتہ روز کراچی اور اسلام آباد میں مزید دو افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی تھی جس کے بعد ملک میں متاثر افراد کی تعداد چار ہو گئی ہے ایک شہری جعوید علی نے حکومت کی جانب سے تاکیلات کے فیصلے کو تعلیم میں حرچ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسکولوں کی بندش سے بچوں کی تعلیم متاثر ہوگی ساریہ کرونا کے قد سے ایک اور شہری شکیل احمد کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے ٹھیک فیصلہ کیا گیا ہے صحت اچھی ہوگی تو تعلیم بھی حاصل کر سکیں گے ادھر پشاور ہائی کورٹ نے ملازمین کو کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ہدایہ چاری کر دی دس آویز میں کہا گیا ہے کہ بخا یا خانسی کا شکار ملازم ماس پہن کر آئے اور ملازمین کی بائیومیٹرک حاضری آرزی طور پر رکھ دی جائے ریجسٹرار پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ملازمین روایتی طریقے سے بغلگی ہونے اور ہاتھ ملانے سے گریس کریں پاکستان پیپس پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ اس وقت سیاسی انتقام عروج پر ہے آج ہر طرف سے جمہوریت پر حملے ہو رہے ہیں جمہوری جدوجاہد ہم سب کے مفاد میں ہیں مدی جانتے ہیں اس رپورٹ میں چیئرمن پیپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومتی بیانیاں پہلے دن سے سیاسی مخالف کے مرہوم بھائی کو بھی نہیں چھوڑا خرشید شاہ کے مرہوم بھائی کو نیب نے نوٹس چاری کیا آئیم ایف ٹیل کے مطابق معاشی فیصلے کیے جاتے ہیں ایسا نہیں کہ ٹیکس نہ دینے والے چور اور ڈاکو ہیں ہمارے ٹیکس نظام میں حامیہ ہیں بلاول بھٹو کا کہنا تھا موجودہ حکومت کے آتے ہی معاشی بہران پیدا ہو گیا جمہوریت پسند ہوتے کسی نہ کسی وجہ سے متحد نہیں نیب اور معیشہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے تاجروں کے بعد عمران صاحب نے بھی کہہ دیا نیب اور معیشہ ساتھ نہیں چل سکتے ایجاز جاکرانی الیکشن میں جیتے مگر سیلیکشن میں محمد میاں سومرو سے ہارے بن عزی بھٹو شہید اور عاصف زرداری تمام کیسز میں بائزت بری ہوئے سابق صدر عاصف زرداری کی پیٹیشن میں انصاف کے ممتظر ہیں بزنس مین نے باجوہ صاحب کے سامنے جا کے مل کر وہاں بھی کہا تھا کہ نیب اور معیشہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا اس کے بعد پھر عمران صاحب نے بھی ماننا شروع کر دیا کہ نیب اور معیشہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا اور آرڈیننس بھی نکالا تو آپ سب مان رہے ہو کہ نیب اور معیشہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے ہیں آپ نیب سے سارے وہ چیزیں نکال رہے ہو اور صرف اس کا سیاسی انتقام کا جو کام ہے وہ رہتا ہے مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس نیوز بریک کے بعد موسیقی موسیقی وزیر آدم کی معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے اسلام آباد میں ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جس کی آمدن 45 ہزار روپے سے کم ہوگی وہ تعلیمی وضائف کا حق دار ہوگا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت آئندہ چار سال میں چوبیس ارب روپے کی تعلیمی وضائف دے گی پہلے مرحلے میں یہ وضائف سرکاری یونیورسٹری کے طالب علموں کو دیے جائیں گے تعلیمی وضائف کا آغاز سرکاری یونیورسٹری سے ہوگا تعلیمی وضائف کا پچاس فیصد کوٹا طالبات کا ہے انہوں نے مزید بتائے کہ تعلیمی وضائف کا دو فیصد کوٹا خصوصی طالب علموں کے لیے ہوگا تعلیمی وضائف میں ٹیوشن فیس ماف ہوگی اور چار ہزار روپے مہانہ ملیں گے اس سکولشپ سکیم کے تحت چار سال میں دو لاکھ طلبہ کو نیڈ اور میرٹ بیس سکولشپ دی جائے گی یعنی کہ ضرورت کے مطابق اور میرٹ بیس بھی چوبیس بلین کا یہ پروجیکٹ ہے اور ہر سال اگلے چار سال کے لیے پچاس ہزار سکولشپ دی جائیں گی اس سکولشپ سکیم کا اطلاق تمام پبلک سیکٹر یونیورسٹیز پہ ایک سو انیس پبلک سیکٹر یونیورسٹیز پہ ہوتا ہے اور یہ یونیورسٹیز پاکستان کے چاروں صوبوں میں ہیں اور اے جے کے اور جی بی میں میں ہیں یہ جو سکولشپ ہیں یہ پچاس فیصد جو ہیں یہ خواتین کے لیے مختص ہیں اور دو فیصد کوٹا جو ہے اس پہ سختی سے عمل درامت دیا جائے گا خصوصی اپراد کیلئے باب العظم کی شاندار بیٹنگ کی بدولت کراچی کنگز نے پاکستان سپر لیگ کے پندرویں میچ میں پشاور ظلمی کو چھے وکٹوں سے شکست دے دی راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے اس میچ میں کراچی کنگز کے عماد وسیب نے ٹاؤس جیتی اور پہلے میچ کی طرح اس میچ میں بھی پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا راولپنڈی میں کھیلے جانے والے میچ میں کراچی کنگز نے پشاور ظلمی کی جانب سے دیا جانے والا ایک سو باون رنز کا حدف بہ آسانی چار وکٹوں کے نقصان پر اٹھارہ اشارہ ایک اوبر میں حاصل کر لیا ہیلکس ہیلز انچاس رنز بنا کر پاویلین لوڈ گئے واضح رہے کہ یہ دونوں ٹیموں کے درمیان روا سیزن کے گروپ اسٹیج کا دوسرا مقابلہ تھا اور یہ بھی گزشتہ مقابلے کی طرح کراچی کنگز کے نام رہا اس میچ میں پشاور ظلمی کے مستقل کپتان دیرن سیمی آرام کی گرز سے ٹیم کا حصہ نہیں تھے اور ان کی جگہ کپتانی وہاب ریاض نے کی جبکہ غیر ملکی خلاڑیوں میں ویسٹ انڈیس کے کارلون بریتھرویٹ کو ٹیم کا حصہ بنایا گیا تیک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان ویکنگ نیوز ویوز اینڈ لائنز فرم پاکستان تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسٹرز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے بوشہ خان سارا آر سنا کادیم کاؤکب فاروکی نیجز الفکار سوبر شکیل تیک ٹی وی پاکستان